دوستو نئی مرچل اکیڈمی کے توسط سے شیراز احمد آپ کے خدمت پہ حاضر ہے میں آپ کو اسسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر کے پرپریشن کے حوالے سے ایک لیکچر سیریز ہم نے سٹارٹ کی اکیڈمی کے توسط سے اور ہم وہ جو ہے اس کو جو ہے آرام آرام سے آگے لے کی چل رہے ہیں دیکھیں جی یہ ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے اور آج ہم پڑھیں گے اکاؤنٹنگ فور مٹیریل لیبر اینڈ فیکٹری اوبر ایڈ تین الگ الگ چیزیں تین الگ الگ میننگز تین الگ الگ ٹریٹمنٹ مٹیریل لیبر اینڈ فیکٹری اوبر ایڈ مٹیریل لس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈریکٹ مٹیریل بھی ہوتا ہے اور انڈریکٹ مٹیریل بھی ہوتا ہے اسی طرح direct labor بھی ہوتا ہے indirect labor بھی ہوتا ہے جبکہ فو ایچ میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ direct cost ہوتے ہیں اور کچھ indirect ہوتے ہیں اور اس میں مزید پھر جو ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ cost variable ہوتے ہیں کچھ cost fixed ہوتے ہیں اور کچھ cost semi fixed cost ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم start لیتے ہیں کہ یہ accounting for material یہ ہے کیا چیز اس میں ہم پڑھیں گے recognition valuation and principles انس کو جو ہے recognize کیسے کیا جائے material کو کس بیس پہ recognize کیا جائے کیا اس کی valuation کی جائے اور کس principles کے تحت جو ہے اس کی accounts کو کیا جائے اس کی accounting کی جائے اس کے methods جو apply کی جائے اس کے جو methods ہیں اس میں سے جو ہے وہ کس طریقے سے results جو interpret کی جائے اس کے بعد ہم دوسرے میں دیکھیں گے methods to control method یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ control کس طرح کرنا ہے آپ کے material inventory کو دیکھیں آپ کے پاس کسی بھی firm میں کسی بھی company میں کسی بھی آپ گدام میں آپ دیکھ لیں wear houses میں آپ دیکھ لیں جہاں سمان پڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ inventory جو ہے جو پڑی رہتی ہے اس کی cost کو جو ہے کم کیا جاتا ہے کیوں کہ جب اس کی cost ہمیں زیادہ پڑے گی اس کو maintain کرنے کے لئے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک container ہے آپ کے پاس دس container پڑے ہیں آپ کا container کا کاروبار ہے آپ کے پاس جو container میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ perishable goods ہیں یاد رکھیے گا perishable goods جو ہوتے ہیں وہ ان کی nature اس طرح ہوتی ہے کہ وہ کچھ ٹائم کے بعد یا وقت کے ساتھ زیادہ خراب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو چونکہ وہ خراب خراب ہو جائیں گے تو ان کو maintain کرنے کے لئے ان کو آب و ہوا دینے کے لئے ان کو تھندک دینے کے لئے ان کو گرمائش دینے کے لئے ان کو temperature دینے کے لئے ہماری cost لگے گی وہ cost جو ہے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو minimize کریں یہ چیز جو ہمیں cost accounting سکھاتی ہے اور accounting for material اس میں آ جاتی ہے اس کے بعد پھر accounting for payroll calculation اور systems جو ایس میں یعنی کے لیبر کی بات ہو رہی ہے لیبر یعنی کے payroll payroll میں direct labor بھی ہوتا ہے direct labor بھی ہوتا ہے direct labor میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ direct cost یا direct labor یا direct material ہر وہ cost جو آسانی کے ساتھ ascertain کی جا سکے میں کہتا ہوں کہ ایک factory میں ایک labor اور نے دس unit بنا یہ cost تو easily مجھے پتہ لگ جائے گی کہ کتنے لگیں لیکن جب میں کہوں کہ وہ جو fix product ہے یعنی کہ یہ marker ہے یہ marker جب بن گیا تھا تو اس میں مثال کے طور پر یہ لگانا تھا ڈھکن لگانا تھا اور یہ سب چیزیں لگا تو یہ بوق کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جیسے جیسے وہ process چل رہا ہے تو بہت ساری اس میں چیزیں لگنی ہوتی ہیں جو وہ لگا جاتے ہیں تو یہ والی cost جس میں یہ پتہ مشکل سے لگے یا غنہ لگ سکے کہ اس پہ labor کتنا خرچ ہے کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں involved ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے اٹھا کے جو ہے جو وہاں پہ ور کر کام کر رہا ہے اس نے پانچ پانچ منٹس کو دیکھا ہو تو پھر اس کو ascertain کرنا کہ وہی اور سے دیکھنا کہ جی اس میں کوئی flow flow تو نہیں ہے تو اس چیز کو اس cost کو ہم کیسے نکالیں گے اس cost کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یعنی کہ کافی مشکل ہوتا ہے بلکہ تو اس لیے جو ہز یہ indirect cost کلاتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کیا پڑھیں گے eoq یعنی کہ economic order quantity economic order quantity جو ہے اس کا تعلق valuation سے اپنا inventory سے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کتنی quantity میں آپ یعنی کہ آپ کتنی quantity جو ہے وہ economically purchase کر سکتے ہیں eoq یہ بتاتا ہے مثال کے طور پر میں نے ایک ٹائم پر میں نے پندرہ ہزار مارکر جو ہیں وہ میں economically خرید سکتا ہوں کسی بھی ٹائم اس کے بعد پھر اس میں جو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں plus میں اس کی cost کو ascertain کیا جاتا ہے کہ اس پر cost کتنی لگے گی اور کتنی مجھے لینی چاہیے مارکر کی اس میں یا پھر اگر آپ کوئی اور goods produce کر رہے ہیں تو وہ اس میں پورا حساب کتاب اس کا بتا رہا ہوتا ہے کہ economically کتنی purchase کر سکتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سے بھی آپ کو میں نے مثال دی سوری کہ جی پندرہ ہزار یونٹس جو ہیں وہ میں خرید کر رہا ہوں مارکر کے تو وہ جو ہیں وہ میرے eoq ہیں اور اس کا ایک فارملہ ہوتا ہے جس کو مانگے چل کے حل کرتے ہیں اور یہ مطلب فر اگزمپل میں نے یہ کہا کہ جی پندرہ ہزار مارکر ہم economically خرید کر سکتے ہیں اس کے بعد inventory maintenance کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے تین طریقے بلکہ ہوتا ہے اس میں فرسٹ پہ آتا ہے فی فو یعنی کہ فرسٹ in فرسٹ آؤٹ فی فو ایک دفعہ اور بتا رہا ہوں ایک ہوتا ہے leafo last in first out اور ایک ہوتا ہے average جو ہے وہ weighted average جس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ بالا جو ہے وہ طریقے کار ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم labor costing کی طرف آتے ہیں labor costing کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ کی factory میں ایک labor کام کر رہا ہے اور اس labor کو جو آپ pay کر رہے ہیں وہ per hour کے حساب سے pay کر رہے ہیں بھئی آپ نے جو ہے وہ 8 گھنٹے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ نے جو ہے اس rate کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ایک گھنٹے میں اتنی آپ products بنا سکیں اس میں پھر جو ہے cost کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے آپ جو ہے hours کو بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کی payment کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح پھر healthy premium method ہے اور اس کے بعد پھر factory overhead ہے allocating فیکٹری overhead کا ہم کیا دیکھیں گے فیکٹری overhead میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فیکٹری overhead کی cost allocate کس طرح ہوتی ہے کس ratio میں ہوتی ہے apportionment کس طرح ہوتی ہے absorption costing جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو یہ آج کا ہمارا lecture ہے جو ہم نے one by one جو اس سب کو دیکھنا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے اور سمجھنا ہے اس کو اگین میں وہی بات کروں گا کہ دیکھیں سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے آپ کو چیزیں clear ہو جائیں گی آپ کو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے اگر نہیں سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے اور آپ کا جو آپ اچھا perform نہیں کر پائیں گے اپنے پیپر میں تو کوشش کریں اس کو سمجھ کے پڑھیں دل سے پڑھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کیا چیز کر رہا ہے اور کیا ہو جو ہم اب ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا جی دیکھیں ہم پہلے یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ انونٹری مینجمنٹ میں دو قسم کے جو ہے وہ سسٹمز فالو ہوتا ہے ایک periodic system اور perpetual system periodic system میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں at the end of the financial year جو ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس انونٹری کتنی بچی ہے جو ہمارے پاس انڈنگ انونٹری ہوتی ہے وہ اگلی سال کے ہمارے پاس بگننگ انونٹری بن جاتی ہے periodic سے مطلب یہ ہی ہے کہ period کی بات ہو رہی ہے financial year کی بات ہو رہی ہے جبکہ perpetual میں حصہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک item کو جو ہے وہ سال کے طور پر آپ کے پاس پندرہ جو ہے وہ bags پڑے ہوئے ہیں تو اب پندرہ bags یعنی کہ جب financial year ختم ہو جاتا ہے تو اس میں ہم item wise جو ہے وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے یہ رہ گیا اتنے یہ رہ گیا اچھا جی ایک سیل ہو گیا اتنے پرشیز آگئے اتنے ریٹرنز آگئے ہیں ان دونوں کی types میں یہ تینوں چیزیں فالو ہوتی ہیں یعنی کہ first and first out first and first out کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو چیز ہے یہ پہلے وہ بیچیں آپ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اچھی سب سے مثال ہمارے سہرہ میں دیتے تھے جب ہم بھی قوم کر رہے تھے کہ سبزی والے کے پاس آپ چلے جائیں تو سبزی والا یا فروٹ والا جو ہے اس کے پاس جو فروٹ سب سے اوپر ہوتا ہے یعنی کہ جو تازہ تازہ آیا ہوتا ہے وہ آپ کو اگر وہ بیچ رہا تو وہ یہ جو ہے وہ فیفو کا ایک example ہے کیونکہ first and first out جو پہلے اس کے پاس آیا تھا وہ جو ہے پھر مطلب چل رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو first آیا جو پہلے آیا بلکہ اس میں اس طرح ہوتا ہے جو چیز پہلے آئی ہے یعنی کہ صبح جو چیز آئی تھی وہ شام میں بیچ رہا ہے کیونکہ وہ پہلے آئی تھی اس کے پاس جبکہ یہ جو اس کا اولٹ ہوتا ہے last and جو چیز last میں آئی ہے وہ پہلے جا رہی ہے یعنی کہ آپ کے پاس بورا بندل ہے جو آخری آپ کے پاس بندل ہے وہ جو ہے پہلے آپ کا بکر ہے جبکہ weighted average میں جو ہے وہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں weighted average میں آپ یہ assume کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی items ہیں آپ کی inventory میں پڑے ہوئے ہیں وہ ایک ہی weight پہ جو ہے issue ہو رہے ہیں یعنی کہ سب کا weight ایک ہی ہے سب کا net weight average weight ایک ہے اور سب equal ہیں تو اس حفظہ آپ سے جو ہم اس کو treat کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ فیفو کی کچھ example دیکھیں گی periodic system کو سمجھیں گے بک سے تاکہ آپ کے پاس اور آپ کے پاس clarity ہو اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے دیکھیں بس یہ ہم جو بات کر چکے کہ inventory کی جو ہے recognition کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ والی cost اس میں ایڈ ہوتی ہیں جو کہ relevant ہوتی ہیں relevant cost کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز یا machinery یا plant اگر آپ لے کے آئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ cost کون کونسی جو ہے وہ ایڈ ہوگی یعنی کہ یہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ abnormal waste of inventory storage cost اس میں ایڈ نہیں ہوگی میں آپ کو اس سے پہلے جو lecture تھا اس میں بتا چکا ہوں کہ ہر وہ cost جو کسی بھی company کے firm کو plant کو یا machinery کو اپنی اس کو جو ہے وہ operate کرنے تک استعمال ہوتی ہے اس کو install کرنے کی charges اس پہ کام کرنے کی charges اور اس کو start کرنے کی charges تو اس قسم کی جو charges ہوتے ہیں وہ relevant کہلاتے ہیں اور وہ ایڈ ہوتے ہیں جس حال کے طور پہ is2 کہتا ہے کہ cost of purchase including taxes جو بھر کے لائیں ہم transport یعنی کہ پیسے جو transport پہ لگے ہیں carriage invert handling of cost اور اس کے علاوہ cost of conversion fixed اور وہ یہ لگ رہی ہوتی دونوں تینوں چیزیں جو ہے وہ یہ وضع بتا رہا ہے either cause incurred in bringing inventory to their present location تو وہی بات جو اس میں کر رہا ہے کہ جو present location تک لے کے آنے میں آپ کی help کرے وہ cause جو ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ nrv کی بات ہو رہی ہے یہ بہی بات ہے کہ realization کا concept historical concept آپ نے پڑھا تھا پہلے lecture میں یہ بتا رہا ہے کہ inventory must be measured in the financial statement the lower of cost of inventory nrv جو ہے nrv کیا ہوتی ہے net realizable values the amount that can be obtained from disposing of the inventory the normal course of business that is business cost will be incurred in getting the inventory ready for the zero اس میں کیا دکھایا ہے اس میں یہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ نے جو inventory کی costing کرنی ہے وہ net realizable value پہ کرنی ہے اور net realizable value جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو valuation کر رہے ہوتے اس طرح کریں گے جیسے آپ ڈسپوز آف کر رہے ہیں مانی کو اس کو بڑا چڑھا کے پیش نہیں کرنا کہ جی پانچ روپے کی چیز ہے تو اس کو دس روپے آپ شو کر رہے ہیں نہیں اس طرح نہیں کرنا اس کے بعد ہم آتے ہیں periodic اس کو جو ہے آپ دیکھ لیں cost of inventory for inventory is normal کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی چیز آپ کی رہ جائے کیونکہ دیکھیں جی اکیڈیمی نئی مرچل اکیڈیمی کا ایک بہت بڑا نام ہے اور نئی مرچل اکیڈیمی نہ صرف اپنی ٹیچرز کو جو ہے وہ جو appointment کر رہی ہوتی ہے وہ بہت قابل لوگ ہوتے ہیں مجھ سے میں تو ناچیز ہوں مجھ سے کافی قابل لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور کافی اچھی positions میں ہیں ہم تو ظاہر شاگرد ہیں student ہے student رہیں گے تو انسان ظاہر اپک کے ساتھ چیزیں سکتا ہے لیکن کہنا کا مطلب یہ ہے کہ کوشش پوری کی جائے گی کہ آپ کی syllabus کی تقریباً ہر چیز جو ہے کور کرائی جا سکے اس کے بعد ہم آتے ہیں periodic inventory method پہ periodic inventory method وہی جو میں آپ کو پہلے کا عرض کر چکا ہوں کہ جو period کے end پر جو صاحب کتاب ہو رہا ہوتا ہے وہ periodic inventory method ہوتا ہے جبکہ perpetual میں جو ہے وہ item wise کر رہے ہوتے ہیں آئے ہم ہم دیکھتے ہیں فیفو کیا ہوتا ہے with first and first out method of inventory where it is assumed that the inventory is issued in the strict order in which it was purchased the first items that are received into inventory are the last items that go out یہ وہی جو ہے اگر آپ اس کو جو ہے حروف عام میں سمجھیں کہ جو چیز پہلے آئی تے وہ بک بھی پہلے وہ رہی ہے اور جبکہ فیفو میں جو ہے وہ اب دیکھیں اس کو دیکھیں انیونٹری سو یونٹ کی انیونٹری دی نور پہ ایچ کی نا تو اٹھارہ فیوریڈی کو ان کے پاس جو ہے یہ انیونٹس آئے اب اس کے بعد جب انہوں نے ایشو کی ہے تو یہ کس طرح ایشو کی ہے یہ دیکھ لیں quantity یہ آگئی ریسیڈ آپ کو نو آزار یونٹ ملے اب آپ نے ایشو کر رہے ہیں تو ایشو میں سب سے پہلے آپ نے سو یونٹس یہاں سے اٹھائے ڈیٹسو یونٹ ہے ٹوٹل ٹھیک ہے تو سو یونٹ آپ نے یہاں سے اٹھائے کیونکہ یہ پہلے آگئے تھے اس کے بعد پچاس یہاں سے اٹھائے وہ ریٹ دیں گے یہ ریٹ سیم چل رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد لیفوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ لیفوں میں آپ کیا کر رہے ہوتا ہے جو چیز آخر میں آئی اس کو پہلے بیچ رہے ہوتا ہے اور طریقے کار اس کا یہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد ویٹیڈ ایوریج کاؤس کی بات آتی ہے تو ویٹیڈ ایوریج کاؤس جو ہے جو میں پہلے آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ سارے کے سارے مٹیریلز جو ہیں وہ یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ایک جیسا ہی بیٹ ایج ہے ان کا اور ایک جیسا ہی وہ ویٹ کے کاؤسٹنگ کے حوالے سے جو ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کا جو پراپر فارمل ہے ایوریج کاؤس نکالی ہے اس ایکیل ٹو کاؤس اور انوینٹی کرنٹلی ان سٹور اس فقط جو آپ کے پاس پڑی ہوئے اس کی کاؤسٹ پلس کاؤسٹ آف نیو آئیٹمز ریسیفت اس طرح جو اس کی ایوریج نکلا جاتی ہے کہ ظاہر ہے اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں آپ کے جو ریسیو ہوئے ہیں آپ کے پاس آٹومنٹیکل اس کی ایوریج یعنی کہ وہ والی شیئرز جو کہ آن ایوریج جو ہم ریسیو کر رہے ہیں وہ اب آپ کے پاس پوری فکر آ جاتی ہے اس کے بعد یہ ایک کرسٹن ہے جو کہ میں آپ کو پی ڈی ایفیں بھیجوں گا اس کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ مزید اس کو سمجھ سکیں اس کے بعد ہم جو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کا وہ ہے ایوکیو اسے دیکھ لیتے ہیں ایوکیو ری آرڈ پوائنٹ is a contraction of time economic ordered quantity it is a formula used to essentially create determine appropriate quantity of inventory that can be purchased most economically it essentially creates a least cost balance method between the cost ordering and the تو یہ بتا رہا ہے کہ economically کتنے unit آپ پرشیس کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایوکیو جو ہے وہ بتاتا ہے یہ اس کا formula ہے اور یہ اس کا ایک سوال اس کو دیکھ لیتے ہیں 200 units of material to produce household items per day and the cost to place one order for purchase the carrying cost of one unit of purchase 5 years 5 پر یہ ایوکیو record point based on the following annual demand multiple labor order cost order cost کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی cost لگ رہی ہے کسی کو اور کسی بھی unit کو order کرنے میں یا بنوانے میں اس کو divide کرتے ہیں holding unit پر cost کتنا پر holding charge لگ رہا ہے اس پہ یعنی پر holding cost لگ رہی ہے اس کو divide کر کے جو ان کے پاس آ جاتا ہے ایوکیو یعنی کتنے units آپ جو ایکنومیکلی پرشیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم move کرتے ہیں labor پر اب دیکھیں جی labor cost دو قسم کی ہوتی ہیں جس میں نے آپ سے پہلے ذرز کیا کہ direct labor cost الگ ہوتی ہیں direct labor cost الگ ہوتی ہیں direct labor cost جو ہے وہ working processes account remember directly involved in the production and therefore referred to اچھا صحیح صحیح direct labor cost جو ہے وہ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ direct cost ہوتی ہیں direct labor کی پیسے ہوتے ہیں جو آپ نے کسی بھی project میں کسی بھی labor چیکر کوئی کام لیا ہے تو آپ کو جو ہے اس کو pay کرنے پڑتے ہیں پیسے جو labor cost آپ کے کہلاتی ہے یا کبھی کبھار salary cost بھی کہلاتی ہے اس کے بعد indirect labor cost indirect labor cost کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو cost پی جو پیسے لگے ہیں وہ اس کو determine کرنا مشکل ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو example دی کہ ایک جگہ جو ہے وہ پانی کی مثال کی طور پر ایک ایسا کام ہے فیکٹری میں جو major نہیں کیا جا سکتا جس کو اگر کوئی چیز اس کو غور کرنے ہیں اور اس کو پکڑ کے جو workers بار بار غور کرنے ہیں اس پر تو یہ چیز صحت quantify نہ ہو سکیا اور یہ جو ہے وہ proof کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے کام کتنا کیا گیا اور کتنے گھنٹے کیا گیا گھنٹے تو خیر ہو سکتا ہے لیکن کیسے کیا گیا تو یہ جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں quantify کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد پھر اب آپ آتے ہیں labor cost management پر تو labor cost management میں یہی چیزیں بتائیں گئی ہیں کہ the personal department اس طرح ہوتا ہے remuneration جو ہے وہ یہ چیزیں count ہوتی ہیں اس میں اب ہم آتے ہیں اپنی جو ہے نا ایک کام کی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم نے lecture کو جو ہے وہ start کیا ہے time rate method remuneration کا مطلب بھی basically labor the method is very popular method of payment this method the payment is made on the basis of time but devoted by the factory sorry worker worker نے اتنا کام کیا اس کو multiplying rate per hour سے per week standard hours large time 40 actual hour 30 work کیا تو rate per hour 20 ہوا 40 علاوہ تے 30 میں کام کر کے دکھایا تو اس کو جو ہے وہ 600 روپے جو ہے اس کے wage بنے گی دوسرا ہوتا ہے piece rate method کو piece rate method کو کیا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں are paid on the basis of units produced by the work of the rate اب اس میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو wages پہ ہوتی ہیں جو salaries پہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں per unit پہ مثال کے طور پر اس unit کی انہوں نے example دی تو ہم یہ کوہیں گے کہ ہمارے پاس watch بنانے کی factory ہے اور ہم نے دو سالوں میں جو ہے پندرہ سو watches جو ہیں بنائی ہیں تو یہ جو ہے piece rate method کی علامت ہے اور یہ آپ کو standard اور سکتی بڑھتا ہے گا ایک چلا ہوتے بڑھتا ہے گا ایک چلا ہوتے بڑھتا ہے گا ایک چلا ہوتے بڑھتا ہے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں incentive wage method پہ incentive wage method پہ incentive wage method پہ is an extra payment paid by the employer and the various employees for additional efficiency the main object of incentive planning to induce a worker to produce more to earn higher wages when incentive plans in efficiency and capacity of workers by motivating the workers to the best incentive wage method میں اسی طرح جو ہے وہ کیے داتا ہے کہ آپ کو incentive اگر آپ issue کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کی سارگ لوگ رہے ہیں ہم جو ہے